نمسکار میں ہوں رجت رانہ اور آپ دیکھ رہے ہیں وائرل ہریانہ دوستو ایک مہلا آپ کی سکرین پر ہے اور جس پرکار سے آج کل آپ سبی کو پتا ہے کہ کس پرکار سے سوشن جو ہے وہ کیا جا رہا ہے مہلاوں کا اور سادھی کر دی جاتی ہے اس خوشی میں سادھی کی جاتی ہے کہ بھئی اب گھر بس جائے گا اور جو ماتا پیتا ہے وہ کافی خوش بھی ہوتے ہیں لیکن سادھی کے بعد کیا کچھ ہوتا ہے وہ جو ہے آپ کو یہ خبر دیکھ کر پتا چل جائے گا جو ہے کافی پریسان ہے رو رہی ہے یہ کیونکہ ان کے ساتھ بہت زیادہ سوشن کیا جاتا ہے ان کے ساتھ بہت زیادہ جاتی کی جاتی ہے اور جب آپ یہ سنو گے تو آپ بھی حیران ہو جاؤ گے کیا کہنا چاہیں گے کہاں کہ آپ رہنے والے ہیں کیا کچھ آپ کے ساتھ ہوا ہے میں پانی پت کی رہنے والی ہوں گرونڈا میں میری شادی ہوئی ہے میرے سسرحال والوں نے بوری طرح میرے ساتھ مار پیٹ کیا ہر طرف سے میرے کو تنگ پرشان کیا ہے گندی گالی گلوچ کی ہے کتنی بار پنچائی تو یہ مجھ سے معافی مانگ کر اور میرے پریوار والوں سے معافی مانگ کر مجھے وہاں لے جاتے تھے لیکن وہی ان کے وہی حالات تھے ویسا ہی مار پیٹ کرنا تھا لیکن اب کی بار تو میری ایسی حالت ہو گئی ہے میرے جتھانی نے میرا گلہ دبایا کہتی ہے میں تیر کو بسنے نہیں دوں گی کسی طرح سے بسنے نہیں دوں گی جو تُنے کرنا ہے کر لے اب کی بار تو میرے پتی نے بھی میرے ساتھ ایپ را کرتی گیون شوشن کیا ہے اور میرا جیٹ اس نے ریپ کرنے کی کوشش کی ہے لیکن میرے سسرحال والوں نے میرے کوئی ساتھ نہیں دیا الٹا مجھ پر ہی دباب ڈال کر میرے ساتھ مار پیٹائی کرنے لگے اور انہوں نے کہا ہے کہ تُو تو ہمارے پریوار کی بدنامی کرتی ہے میں اپنا پولیس تحصیل کیمپانی پت میں بھی گئی لیکن پولیس والوں نے بھی میرا ساتھ نہیں دیا مجھے صوبے بلاتے شام تک باپس بھیجتے اور انہوں نے پیسے کھا کر رانی دیوی نے بھی پیسے کھائے اور ایسے اچو سنیل کو مان نے بھی پیسے کھائے کی تمہارا ہم سمجھوتا کروا دیں گے لیکن ایسا میرا کچھ نہیں ہوا کس سے پیسے کھائے ہیں میرے سے کھائے ہیں میں نے بڑی مشکل تیس ہزار ایسے چون تیس ہزار اور رانی دیوی نے چھے ہزار بڑی مشکل سے میں نے ٹیوشن پڑھا کر اپنے پیسے جوڑے تھے میں گریب ہوں میرا کوئی سہارہ نہیں ہے اسی گھر میں میرے پیتا جی ایک سپائر ہو گیا اور میری ممی بھی بیٹ پر پڑھی ہے میرا کوئی وارث نہیں ہے میں بہت تنگ ہوں بہت پریشان ہوں میری کوئی سنوائی نہیں ہوئی حریش بھاٹیا نے ابھی مجھے بلا کر ایف شبد بولے اور انہوں نے کہا تمہارا کوئی اپنا سمجھوتا کرلو تمہارا کچھ نہیں ہونا سنجے ایم پی کے بھائی سنجے بھاٹیاں ہیں پھر میں کل آئی جی کے پاس پیش ہوئی تھی انہوں نے میرا پورا ساتھ دیا مجھے وشواس دلایا کہ تمہیں نیا ملے گا پانی پت ایس پی پہ فون کیا ماں ہم گئے پانی پت ایک ڈیڑھ گھنٹا بٹھا کر انہوں نے بھی میری کوئی سنوائی نہیں کی انہوں نے کہا کہ کل ملنا دوستو دیکھ لیجئے کہ کیا ہوتا ہے کہ مہلائیں دیکھئے کیسے رو رہی ہیں کہا تو جاتا ہے کہ مہلائوں کو بلکل بھی جو ہے پریشان نہیں ہونے دیا جائے گا اور آپ دیکھئے میرے ہاتھ میں ایف آئی آر کی کوپی بھی ہے ایف آئی آر بھی درج ہو چکی ہے جب ایف آئی آر درج ہو چکی ہے تو کاروائی کیوں نہیں کی پھر پولیس نے پولیس والے ملے ہوئے ہیں انہوں نے ان سے پیسے کھا لیا جب اور میڈیکل آپ نے کروایا تھا ہاں جی میڈیکل بھی ہوا ہوا ہے جبکہ سب کے نام کاٹ دیئے گئے ہیں اور ایک خالی پتی کوئی پیش کر کے ان کی بھی جمانت کی ہے جبکہ مجھے ایف آئی 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 آئ آیت میں ہمیشہ معافی مان کر لے جاتے تسلی دیتے ہیں کہ تیرے ساتھ صحیح رنگے کچھ تیرے ساتھ بورا بیوار نہیں کریں گے نہ کوئی مار پیٹ ہوئی گی لیکن جا کے وہیں ان کا کام شروع ہو جاتا ہے مار پیٹائی گالی گلوچ تو اب جیسے کب سے یہ آپ کو پریسان کر رہے شادی کے کچھ دن بعد ہی یہ کام شروع ہو گئے تھے کتنی بار پنچائی تو یا کتنی بار معافی مانگی گیا کتنی بار وشواز دلائے گیا کہ تیرے ساتھ سب ٹھیک ہوئے گا کچھ دن بعد ہی شروع ہو گئے تھے شادی کے بعد ہی کچھ ٹائم بعد ہی کام شروع ہو گئے تھے ہر طرف سے پریشانی پیسہ لاؤ کتنی بار میری کتنی بار میں یہاں سے پیسے بھی لے گی ہوں جیسے آپ آروپ لگا رہے ہو اپنے جیٹ پر آپ آروپ لگا رہے ہو اپنے پتی پر آپ آروپ لگا رہے ہو تو انہوں نے یہ سب کیوں کیا تو کیا کہنا چاہیں گے جیسے سب ہی انہیں آپ کا سوسن کیا ہے کتنی بار انہوں نے سوسن کیا یہ جیٹ نے دو تین بار ریپ کرنے کی کوشش کیا سب ملوں ہیں سب کو پتا ہے یہ پیسے مانگتے تھے لیکن میرے ماں باپ گریب تھے ان کے پاس اتنا پیسہ نہیں تھا کہ ان کا پیٹ بھر سکے لیکن انہوں نے میرے ساتھ بور بوری طرح بدسلوکی کیا ہے میرا شوشن کیا ہے کتنی بار میرا شوشن ہوا ہے لیکن میں نے گھر میں کوئی بات نہیں بتائی میں ان دبائی رکھی میرے پاپا کو کینسر تھا اسی بات سے میں چھپ رہی اسی کا فائدہ انہوں نے اسی کا فائدہ انہوں نے اٹھایا تھا تو کیا کہنا چاہیں ہیں کہ جیسے یہاں پر آپ کی سنوائی نہیں ہو رہی ہے اب کیا کرنے کا میری کسی نے سنوائی نہیں کی سب ملے ہوئے تو اب میں نیل وجی کے پاس جاؤں گی ان سے اپنا نیائی مانگوں گی تو بلکل دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ محلہ کافی پریسان ہے اور گمبیر آروپ لگائے جارہے ہیں یہاں تک کی جو سانسد ہیں سنجی بھاٹیا ان کے بھائی پر بھی انہوں نے گمبیر آروپ لگائے ہیں ان کا بھی صاف طور سے کہنا ہے کہ انہوں ہوں ان کو بلا کر دھمکایا بھی ہے تو آپ سبھی سے اپیل یہی کروں گا کہ اس ویڈیو کو جتنا زیادہ ہو اس کے شیئر ضرور کرتے رہیں دیکھ سکتے ہیں ایف آئی آر تک درج کر دی گئی تھی جہاں ایف آئی آر تک درج کر دی گئی لیکن ان کا آروپ ہے کہ نام کاٹ دیے گئے صرف ان کے پتی کا نام رکھا گیا لیکن اور سبھی نام کاٹ دیے گئے ایس ایچو ایو پر بھی آروپ انہوں نے لگایا ہے کہ تیس ہزار روپے جہاں تیس ہزار روپے ان سے لیے گئے آئی او پر بھی آروپ ہیں کہ چھے ہزار انہوں نے بھی لیے ان کا صاف طور سے کہنا ہے رو رہی ہے کیونکہ ان کو انصاف نہیں مل رہا انکہ آروپ ہے کہ سارا سارا دن ان کو بیٹھا کر رکھا جاتا ہے لیکن ان کے معاملے میں سنوائی نہیں ہو رہی ہے کاروائی کوئی نہیں ہو رہی ہے معاملہ درست ہونے کے باوجود بھی نام جو ہیں وہ کاٹ دیے جاتے ہیں اور جو گمبیر آروپ انہوں نے سنجا بھاٹیا کے بھائی پر لگائے ہیں تو آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ راجنیتی خاصتک سے بھی جو ہے ان کے معاملے میں کیا جا رہا ہے آپ سبی سے اپیل کروں گا کہ اس ویڈیو کو جتنا زیادہ ہوسکے شیئر ضرور کریں ہاں جی سب کو پتا ہے ہاں جی الٹا میرے ساتھی مار پٹائی کرتے تھے کہتے ہیں تو تو ہمارے گھر کی بدنامی کر رہی ہے تو تیرا یہاں کچھ نہیں ہو سکتا اگر تنہیں یہاں رہنا ہے تو ان کے انسحاری تیرے کو کاریہ کرنے پڑیں گے جب میں نے اس کا ویروہد کیا تو مجھے جان سے مارنے کی دھمکی بھی دی تھی اور میرے پتی نے بھی میرا گلہ دبانے کی کوشش کی تھی بڑی مشکل سے میں نے اپنا گلہ چھڑوایا اور اپنے میڈیکل میں جو میرے پتی نے میرے ساتھ چھوشن کیا تھا اپرا کرتک اس کا میں نے میڈیکل بنوایا تھا تو لیکن اس کے انسار بھی پولیس والوں نے میرے ساتھ کوئی انصاف نہیں کیا الٹا بلکہ ان کو پیش کر کے ساتھ کے ساتھ ہی جمان کر دی جبکہ میرے کو وشفاظ دلایا تھا کہ اس کو ہم اندر رکھیں گے ایسا میرے ساتھ کوئی نیائے نہیں ہوا میری کوئی کاریہ میں نہیں ہوئی بلکل آپ دیکھ سکتے ہیں کہ محلہ لگاتار عروپ لگا رہی کہ پورے پریوار کو پتا تھا دوستو آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ کہاں جا رہا ہے ہمارا دیش کہ پورے پریوار کو پتا ہے کہ ان کے ساتھ غلط ہو رہا ہے ان کی جیٹھانی کو پتا ہے ان کی ساس کو پتا ہے سبھی کو یہ عروپ لگا رہے ہیں کہ سبھی کو پتا تھا لیکن اس کے باوجود بھی ان کا کسی نے ساتھ نہیں دیا یہ مجبور تھی کیونکہ ان کے پتہ کو کینسر تھا اور اسی چیز کو لے کر جو ہے انہوں نے گھر پر جو ہے یہ بات ڈسکلوز نہیں کی اور اسی کا فائدہ انہوں نے اٹھایا تو آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ کیا بیٹی ہے ایک مہلا پر جب وہ اتنے سپنے لے کر اپنی سسرال جاتی ہے اور وہاں پر ایسے سوشن کیا جاتا ہے جیٹ کے دوارہ ریپ کرنے کا پریاس کیا جاتا ہے تو وہاں پر جو ہے کیا ان کے اوپر جو ہے کیا بیٹی ہے آپ سبی سے اپیل کروں گا کہ اس ویڈیو کو جتنا زیادہ اس کے شیئر ضرور کریں تاکہ انصاف ضرور ملسکے